موسیقی کچھ سال پہلے ہمارے پڑوس میں قادیانی خاندان تھا ہماری ان سے دعا سلام دی مجھے ان کے بارے میں جانا پتہ بھی نہیں تھا کسی معاملے میں ان سے ایک خاتون نے میری طرح سے پانچ پاؤنڈ ادا کیے تھے اب ہم بہت سال سے ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور میں ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتی اب ان کے پانچ پاؤنڈ جو ہیں باہر وہ پانچ پاؤنڈ تو ان کو ہر حال میں واپس کریں کسی بھی شکل میں بھیج دے بینک کے دریئے کسی آدمی کے دریئے چونکہ حقوق العباد تو اگر کافروں کا بیمارے پاس ہے دھونی ادا کرنا ہم کسرت سے اور یقین سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی دل پریشان رہتا ہے یہی تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کل بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے اسی کا نام ایمان ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے امید بھی ہو بارحال آپ کے والد ہیں اچھے ہوں برے ہوں آپ ہر حال میں رابطہ کریں کیونکہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ بَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ یعنی حالانکہ اللہ کی عبادت بات تو حضور کی اطاعت کا ذکر ہوتا لیکن والدین کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو شن لیکن والدین سے بنائی تو آپ ہر حال میں والدین سے رابطہ کریں بھائیوں کے کہنے بننا چاہئے میاں بی بی ایک دوسرے کو مثلا ساری یا پاؤں یا دبا ہم بالکل دبا سکتے ہیں ایک آدمی دو مرتبہ قسم کھا کے توڑ دی توبہ کرے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا یہ لوگوں نے بڑھائے ہوئے نا قسم کا کفارہ یہ بڑی غلط فہمی ہے اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا تو یہ قسم غلط ہے مجھے بھائی کے گھر میں جانا چاہیے تھا اب اس کے لئے حکم ہے کہ میں قسم کو توڑ دوں اور دس مسکینوں کو کھانا کھلاتا یہاں کفارہ ایک ہے جھوٹی قسم کھانا وہ تو گناہ ہے اس کے علاجی توبہ ہے کفارہ نہیں ہے جیسے کہ ایک صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی ان کے گھر میں مہمان تھے اور وہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلا دے کیونکہ جب تک مجھے سرکار کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود نہیں اٹھتا جب تک کہ حضور نہ اٹھیں انہیں کہا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر سے گھر پہنچے پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا انہیں کہا جی ہم نے کھانا بھیجیا ہے وہ نہیں کھاتے انہیں کہا وہ کیوں نہیں کھاتے انہیں کہا ہے وہ کہہ دی ہم نے قسم کھائی ہے کہ ابو بکر کے سوا ہم نہیں کھائیں گے کھائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آگیا فرمایا واللہ ہلا آکولو مجھے بھی اللہ کی حضرت میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا یہ کہ مہمانیں ہم کھانا دے رہے ہیں کہ مہمان نہیں کھاتے پھر قسم بھی کھا لیتے بی بی نے جب دیکھا دوسرے نے کہا کہ واللہ ہلا آکولو انہیں کہا وہ کر دیکھو تم بھی نہ کھاؤ مہمان بھی نہ کھاؤں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں پھر میں کیا کھاؤں اکیلی اب تھوڑی دیر میں حضرت صدیق کو خیال آئے انہیں فرمایا استغراللہ انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے میں قسم توڑتا ہوں میں بھی کھاتا ہوں جب انہیں کہا آپ کھاتے ہیں مہمان بھی کھائیں گے اور پھر میں بھی کھاؤں گے دوسرے کے نصبوں کو جب حضرت صدیق حضرت کی خدمت پہ آئے تو ان کو یہ واقعہ سنایا اور حضرت انہیں بہت اچھا کیا مہمان کا اکرام ضروری ہے تم نے غصے میں آقسم کھا لی تو یہاں کفارہ ہوتا ہے یہ تھوڑا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہا اور کفارہ دے دیں گے کفارہ دیں گے اس بات کا کفارہ دے دیں گے جھوٹی قسم تو جھوٹی ہے شاہد ضرور جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے میدانِ عشر شام ہوگا عرفات کی زمین اس میں کوئی زمشن نہیں ہوگی یعنی یہاں زمین لے جائیں گے شام وہاں اللہ کی زمین نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے ہیں کسے حضرت نیوٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے پہلے میں سنا چکا ہوں وہی سے انٹرنیٹ پہ نکال کے سننے قربانی جو ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود بھی کرے گا آپ نے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے گا جو قربانی ہم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں حاج کی تو حاجی کرے گا اس کا تو اس قربانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک شخص کے بعد ایک یا دو تولے سونا ہو مہانہ تنخواہ اس کی دس روپے ہو اس میں کوئی قربانی شربانی ہو روٹی کو تنگ ہے تو قربانی کہاں سے کرے گا بھائی سے بچہ گودھ لے کے پال لیں پال سکتے ہیں لیکن نام اس کے والد کا رہے گا آپ اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں اگر پاسپورٹ میں مجبوری ہو تو اس کے والد کا نام بھی لکھو پھر آگے اپنا نام بھی لکھ دو ہم گھر سے جب نکلے تھے تو ہماری پنتاریس دن کی نیت تھی تو نیت تھی پنتاریس کی ایک جگہ پنتاریس دن لگے ہیں تو یہ نہیں جب تک ایک جگہ آتھ پندرہ دن سے زیادہ نہیں رہیں گے آپ مسافر ہیں نیت تھی نیت کو کیا کرو گے یہ نیت نہیں تھی کہ پہلے مکہ جاؤں گا پھر مدینہ جاؤں گا مدینہ سے واپس مکہ آؤں گا پھر منار یہ نہیں نیت تھی وہ گھڑتے رہتے ہیں مثل اللہ ہی ظاہر دے کیا کرے آدمی اگر موضوع کرتے ہوئے ہاتھ دوئے مناک میں اور موں میں پانی تین تین دفعہ کے بجے ایک ایک دفعہ دیا موضوع ہو جائے گا لیکن سن افضل یہی ہے کہ تین تین دفعہ اگر آپ کو بیماری کی وجہ سے قطرے آتے ہیں ہر نماز کے لیے نیا وضوع کریں مثلا مغرب کے جو وضوع کیا وہ اشاہ تک کافی ہے پھر اشاہ کے لیے نیا وضوع کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جارے آتا ہے بادری واحیات میں کہ جس غار میں حضور چھپے اس غار کے موں پر مکڑی نے آکے اپنا جالہ تن لیا تو کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ وگر حضور اندر جاتے ہیں تو یہ مکڑی کا جارہ تو ٹھوٹ جاتا ہے تو یہ ایک روایہ نہیں قرآن میں اس کا کوئی دکھر نہیں سورت بکرہ کی آخری آیات ہاں بلکل آپ کو مراج کی رات ملی ہے ہم حج سے آئیں ہم مدینہ سے واپسی پر ہم تینس تیس دن کا قیام ہے مکہ میں پھر آپ پوری نماغ پڑیں گے حج کا سفر جب شروع ہو جائے گا کہاں سے شروع ہو جائے گا حج کا سفر تو گھر سے نکلے شروع ہو گیا جدے میں رہنے والے حجیں تمتو نہیں کر سکتے ہم نے پاکستان میں بینک میں قربانی جمع کروائی ہے بہر حال آپ نے جو کرائی ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی متہ نہیں اگلے سال ہو گیا ایس سال ہو حج کی بکری ہاں خود اپنے ہاتھ سے زیبے کرو دیکھو نا میں اعتراض نہیں کرنا بینک کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مثلا دو لاکھ جرب قربانی ہیں تو ایک قربانی کو آپ ایک منٹ تو دیں گے نا زیبے کرنے کے لئے اگر دو لاکھ ہو دو لاکھ منٹ کے کتنے دن مندے ہیں تو انشاءاللہ محرم میں ہوتی رہیں گے تم نے اپنے جان چھڑا لی ہے ٹھیک کہ حج پہ آئے ہو قربانی کے پیسے آپ نے دے دی ہے بینک کو منہ الفات کے پیسے بھی کسی بندے کو دے دو یا میری طرح سے چلے جانا میں ہوتل میں سوں گا آرام سے یہاں راشوی نہیں ہوگا راستے بھی خالی ہوں گے ٹریفک آنا جانا بھی ہوگا انہا اللہ ہے اینہا اللہ ہے اپنی تقلیف نہیں کر سکتے ہو تو پھر حج پہ آنے کی ضرورت حج تو نامی تقلیف کا ہے پاکستان گورنمنٹ میں قربانی جمع کرا دی ہے بھر کرا دی ہے تو انشاءاللہ کرا دی ہے بھر سیکھے اور کیا ہے سونے کی مجھے انگوٹھی ملی ہے تو آپ لے جائیں کسی غریب لڑکی کو شادی پہ دے دیں یہاں کھون لے گا یہاں تو کوئی نہیں لے گا وہاں کسی غریب کی لڑکی کی جب شادی ہو رہی اس کو ذیب دوہ دیاں بنا توافید ہی عارت قربانی سے پہلے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں داڑی کو ہل رنگ لگائیں کالا نہ لگائیں بیوی فرمایا اس کرے کہ کالا لگاؤ تو حضور فرماتے ہیں نا لگاؤ بیوی کہتے ہیں لگاؤ اب تمہاری بردی جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کی اتباع کر تو انہیں پتہ نہیں کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے اللہ جب بندے اس کو جوان دیکھنے کا شوق ہے تو کوئی اور کلمہ ڈال لو میندی لگا لو اس میں کوئی اور کلمہ ڈال لو ڈالک براؤنڈ ہو جائے ہیں میڈیم براؤنڈ ہو جائے ہیں لائٹ براؤنڈ ہو جائے ہیں آج کل تو ہر قسم کے کلر ملتے ہیں اور ویسے بھی ایک بات میں نہیں یاد رکھو ایک آدمی کی عمر ہو ساٹھ سال یہ ستر سال اور کالے بال بڑھوائے جیسے سونہ سال کے بچوں جو ہوتے ہیں وہ دور سے کالٹون لگتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ملوم ہوتا ہے یہ کون سا پاگر آدمی آنا ہے عمر ساٹھ سالے بال کالے ہیں حضرت کے قضا نماز جو ہم نے پڑھنی ہے ایزان جو ہم پڑھ سکتے ایزان نمازی درمیان تیرہ تاریخ کو بھی کنکلیاں مارنہ سنت ہے چونکہ یہ تو قرآن کا مطلع ہے اگر دو دن مار کے آج ہے وہ اجازت ہے تیسے دن مار تیرہ کو بھی مارا تو وہ بھی حکم ہے حضرت تم تیرہ دن کی بات تیرہی کی بات کر رہے ہو حاجی تو انشاءاللہ دسمی کو جدہ ائرپورٹ پہ ہوں گے یہ تو الفاظ سے نکلے سامان ساتھ لے جائیں گے مصطرفہ رسیدہ جدہ نہ توافہ دیارت نہ صرفہ مربعہ نہ باقی کنکلیاں حج برباد یہ تو بہت ایک حادی لگانے آئے حج کرنے تھوڑا ہے حج کرنا جو ہے نا واللہ واللہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے ساری زندگی پیدل حج کیا میرے خیال میں انہیں پچاس ساٹھ حج کی ہوں گے لیکن پیدل حاج کے عدن جب آتا ہے نا جی آٹھویں تاریخ ہو تو وہ صبح ایک ہمارے ملکوں میں کھیس ویس بنتے ہیں نا ایک کھیس کندے پہ رکھتے اور ایک لوئی وہ بھی کندے پہ رکھتے لکڑی ہاتھ میں کہتا ہے اچھا بھی مولی مکی جا ساملے میں تو جا رہا ہوں تم تو بھائی بکاروں والے گاڑیوں والے گوٹروں والے ہو میں نے جانا ہے پیدل زندگی تو پھر مکے میں ملیں گے وہ وہاں سے پیدل جاتے ہیں مسجد خیف میں بیٹھے رہتے ہیں مناوے عرفات میں مسجد نمیرہ کی وہ حدی جو عرفات میں ہیں اس میں بیٹھتے جو عرفات سے خارج ہے اس میں نہیں بیٹھتے تھے پھر عرفات سے پیدل آتے وہ دلفہ میں دولوادیں پڑھ کے علام کرتے صبح کی نماز پڑھ کے وقوف کرتے پھر وہاں سے پیدل آتے رمی جوزاد دسویں کنگیں مارتے خود اپنے ہاتھ سے جا کے قربانی کرتے اس کے بعد حل کراتے گسل کرتے کپڑے پہنتے تواف زیادت کرتے پھر واپس میں آتے یہ نہیں کہ گھر آگیا ہوں تو آرام کروں آپ تو یہی مطلب پوچھتے ہیں ہم تواف زیادت پہ آئیں دو چار گھنٹے ہوتل میں رام کرنے جب دو چار گھنٹے تم سو ہو گئے انشاءاللہ دوسرے دن اٹھو گے دو چار گھنٹے کہاں سو گئے اس لیے اب تو بس دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے ورنہ حاجی نہیں ہے ایک میلہ ہے روڈک ہے کوئی پیکج فائیو سٹار لے کے آیا ہے کوئی دس لاکھ کا کوئی سات لاکھ کا کوئی ستارہ لاکھ کا ایک دوسرے میں فخر کرتے ہیں میں فلان کمپنی کا پیکج لے کے آیا ہوں یہاں جناب میں فلان فائیو سٹار ہوتل میں ہوں مدین شریف میں وہاں فوائی حضور پاک بھی کبھی فائیو سٹار ہوتل میں رہے ہیں تم کیسے عاشق ہو ادھر جناب میلاد بناتے ہو عشق کے دعوے کرتے ہو سرکار باغ نے تو کبھی پلنگ بھی استعمال نہیں فرمایا بس ٹھیک ہے اجازت ہے کہتے ہیں انہیں شریف اجازت تو میں بھی کہتا ہوں ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ پلنگوں پہ سوتے رہو اور نماتے غائب کسی کام کی نیت سے ہم رہا کہ اللہ میں یہ مشکل حل ہو جائے میں ہم رہا کر سکتے ہیں بدن سے کچھ بال اکھڑ گئے کبھی بدن کو ہاتھ سے چباز کچھ کچھ نہیں ہوتا بس خود نہ اتارو قدرتی نے امبال اڑ گیا اڑ گیا رات کو سلتی کی وجہ سے اگر رضائی اوڑ لی اور پاؤں پہ آگے کوئی حل نہیں ہے سل پہ نہ ڈالو نیند میں آ جائے تو معاف ہے نہیں کتنے دن تم نے رہنا ہے کہ رضائیاں اوڑ ہوگے نہیں مجھے سب مسئلہ تو سمجھو آٹھ کو آپ نے جانا ہے نو کو عرفات رات کو مزلفات دس کو بنا گیارہ کو انشاءاللہ ہوتل میں احرام بھی کھڑ گیا اب سلت تم نے کونسی رضائیاں اڑنی ہیں اور پاؤں پہ آ گئی اور سر پہ آ کب میں سب کمرے کے ساتھ ہی ہوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں ہاں اگر واقعی کر ایسا رہا ہو ان کے پیسے لے کے فی امان اللہ تلے جاؤ واقعی قربانی کر دی ہیں کیا ان کے پاؤں نہیں ہیں وہ محضور ہیں میندی لگی ہوئی ہے ہم کو ساتھ جائیں سب اپنے سامنے کھڑے ہو کے قربانی کرائیں اور قربانی والے کو بھی وکیل بناو اور وہ باقیدہ نام لے کے یہ مولوی مکی کی طرف سے میں کر رہا ہوں یہ تھوڑا ہے کہ پیسے دے دی ہے وہ جس کی چاہے کر دے وہ تو قربانی ہوتی نہیں میرے بارے فوت ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں ان پر حج فرق تھا نہیں تھا بارہ ان کا حج بطر کرا دو کوئی بات نہیں حج فرق تھا ادا ہو جائے گا نہیں تھا تو نفلی حج کا سوا ملے گا حدودِ حرم سے باہر جائے واپس آئے کوئی احرام بھی ضروری احرام میکاد سے باہر جائے میکاد ہے طائف میکاد ہے مدینہ منورہ میکاد ہے ذل حلیفہ میکاد ہے یرم لم وہاں جائے تو پھر احرام ضروری ہے کہتے ہیں دی کہ صفا مربعہ پہ تو امہ دوڑی تھی ہم مرد کیوں دوڑتے ہیں تو نہ دوڑو بس بکری دے دینا جب اللہ نے اس دوڑ کو قبول کر کے سنت بنا دیا ہے تو اب مرد دوڑت کا کیا مطلب اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّلْ بَيْتَا وِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا پھر میرے مدنی پاک نے احرام بادہ ہوا ہے تباہ کر کے نامہ استعلام کر کے صفا کی طرف جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اَبْدَعُكَ مَا بَدْعَ بِهِ اللَّهِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور آپ صفا بے آگے کھڑے ہوئے اور فرمائے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَهْدَهُ لَا شَيَّ قَبْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّدًا وَرِقَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ يُحِي وَيُمِيدُ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِئٍ قَدِيرٌ اور حضور صفا کی طرف چل پڑے اور جب عظمی لائن اخضرائن میں دو سبز لائٹو کے درمیان میں آئے تو بی بی فرماتی ہے میں دیکھا حضور تیز تیز چل رہے تھے اور آپ کی چادر جو ہے نا احرام کی آپ کے پاؤں کے اردگرد ایسے گھوم رہی تھی جب حضور دوڑے ہیں پھر تمہیں کیا شک ہے جو عورت دوڑے اور مرد دوڑے کربانی بھی تو پھر مرد نہیں کی تھی پھر عورت کیوں کرے انجیب آدمی ہے پتہ نہیں میں یہ مسئلے تم صرف مجھے چھیڑنے کے لیے گھڑتے ہو یا ویسے دماغ کے اندر کوئی خناس پڑا ہوا کربانی سے پہلے تو آپ زیارت کر رہے ہیں کوئی حاضر نہیں آپ کے دائیں طرف جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا مجھے کیا پتہ دائیں کون بزرگ بیٹھے ہیں بائیں کون بیٹھے ہیں پیچھے کون بیٹھے ہیں آگے کون بیٹھے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مجھے تو کسی طالب کا نام بھی نہیں آتا ضرورت ہی نہیں دین پڑھانا ہے اللہ کے لیے نام پوچھنے کے کیا ضرورت ہے کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے میں نے انکار کیا کہتے ہیں چار سپاہے قرآن پڑھ کے تمہارے لئے بددعا کروں گا چل کرتی رہے ہیں اچھا ہے کرنے لو کون اس شریعت میں لکھا ہوا گی تم اس کے ساتھ رہوں شادی کروں کہ اس کی بددعا لگ جائے گی یا تو تم کوئی شریعت کے خلاف اس سے دھوکھا کر رہے ہو تو پھر بددعا لگے گی میری والدہ بھی مار ہے چل نہیں سکتی ملکہ ان کی کنکریاں مار سکتے ہیں کہتے ہیں عورتوں کی طرف سپیکر کا انتظام نہیں ہے اب میری بیٹی یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ انتظامیہ کی دمیداری ہے کوئی آپ کا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جا کے دفتر میں بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ سب بھی کر اس طرح بھی لگا دیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں قضا نماز جیسے ادا پڑھتے ہو ایسے قضا پڑھو عمرے کے لئے عرام باندھا دو رکاض پڑھ گی یاد آیا کہ بنا نہیں اتاہ دی اتاہ دی بس بات ختم ہو گئی مشین سے جو مرنی کاتی ہوئی ہو وہ حرام ہے پان چکر ہوئے اصن کی نماز کھڑی ہو گئی نماز پڑھی نماز جیسے پڑھا باقی چکر بہت ٹھیک کیا آپ نے سندھے تلاوت فوراں کریں تو اچھا ہے بابیوں بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو بازو میں گلے میں دھاگہ باندھ دیتے ہیں یہ غلط بات ہے دھاگہ شاگہ نہ باندھیں دھاگہ نظر کو نہیں رکھتا قرآن پڑھ کے دم کیا کریں مکہ میں کام کرتا ہوں میں اپنے چچا کا حج بالکل حج بدل کر سکتے ہیں اگر اپنا کر چکے ہو حلال جانور کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ حلال ہے بعض علماء کہتے ہیں مکروح ہے لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حلال ہے میرے دوست کے والد کو فالج ہو گیا اللہ شفاہ تا فرمائے میرے بیٹے کا نام مکائیل ہے کوئی حرج نہیں آگے اللہ بیٹے دے تو اس کا نام عزرائیل لکھ رہے نہ تاکہ لوگ ڈریں گے تو سہی نہ بھی روح کبز کرنے والا آگیا زمین پہ نام سارے ختم ہو گئے اب آسمان پہ چلے گئے ہیں آپ میں عمرے پہ آئی تھی جب نیت کرنے مسجد عائشہ گئی وہاں مجھے بتا رکھا واش روم میں کہ مجھے حید آیا ہے میں نیت نہیں کہ اچھا کی جب پاک ہو جاؤ پھر رونا کہنا مسجد عائشہ عمرہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور جو حضور نے حکم دیا ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے یا صرف اور تُو کے لیے ہے یہ حضور نے نہیں فرمایا معنی ہے حکم عام ہو گیا پھر بعض میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی وہاں سے عمرا کیا ہے عبداللہ ابن زبیل نے بھی وہاں سے عمرا کیا ہے جو مسافر ہیں اور حاجی اکثر مسافر ہوں گے وہ قصر نماز پڑھیں گے جملال میں تین شیطان کیسے ہو گئے شیطان تو ایک ہے ایک کہاں ہے شیطان تو کروڑو ہے یہ آپ کو اس نے کہا کہ ایک ہے ان تین جگہوں پر اس نے حضرت عبراہ ہیم کو رکاوٹ ڈالی تھی اس لیے اس جگہ پر علامت بن گئی شیطان تین نہیں ہے ابلیس ایک ہے آگے اس کی کروڑو اولاد ہے بہرحال عورت نقاب کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہے لیکن افضل ہی ہوتا ہے کہ نماز میں چہرہ کھلا گیا بس یہ کسمت کی بات ہے بعض عورتیں نماز میں بھی پردہ کرنا چاہتی ہیں بعض بزار میں بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ اللہ کی شان ہے بہرحال نقاب کے ساتھ نماز نہ پڑھیں ماتھے اور ناک کا زبین سے لگنا ضروری ہے طائف سے عمرالعیت چھیک ہے پھر آپ مسافر ہو گئے جب تک آپ ایک جگہ پندرہ دن نہ ٹھہریں آپ مسافر ہیں جائے ساری زندگی چلتے رہیں کہیں کل جاؤں گا کل جاؤں گا کل جاؤں گا نہیں جا سکا چاہے مہینہ گدر جائے پھر بھی مسافر ہیں کیا محرم اور سفر میں حج ہو سکتا ہے یہ کوئی نیا حج ہوگا جیسے وہ بلوچستان میں بلوچو نے بنائے ہوا ہے حج کا مہینہ ہے دل حج اپنے محرم میں کیوں ہوگا مالدہ ضعیف ہے ریعہ جزیدیہ میں ہے بس کے بعد بھی پیدر چلنا پڑتا ہے تو وہی مسجد میں نبات پڑھنے حجیدیہ میں بہترین مسجدیں ہیں بڑی بڑی عظیم شاہ عورتوں کی جگہ الگ ہے مردوں کی الگ ہے ہمارے علاقے میں ایک مولی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے کھانے کے بعد بھی یہ اس نے کوئی خود مسئلہ نکالا ہوگا شریعت میں کوئی نہیں کہتے ہیں شکر کی بھی ماری ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کتنا نمک کھانے چاہیے کمز کمی ایک پاؤ ہر کھانے کے ساتھ انشاءاللہ آتیں بھی گل جائیں گھڑے ہوئے ہیں نمک سے ہم افطار کرتے ہیں آج ہی ہم نے پانی سے افطار کیا ہے جو ٹھیکی سے حضرت فرمائے ہیں میٹھے سے افطار کرو یہ نمک سے اور پھر یاد رکھو یہ جو نمک تم آج کل استعمال کرتے ہیں یہ سارا کیمیکل کا نمک ہے بڑا خطرناک ہے اصل نمک پتھر والا جو ہے وہ ہے اس کو پیس کے رکھے وہ تھوڑا استعمال کیا نام کا اثر ہوتا ہے ہاں برے نام کا اثر ہوتا ہے جیسے نام کسی کا تھا حرب اگر برے نام بدن دور ایک لڑکی کے نام تھا برہ کیا مطلب جب بلائے ہم کہیں جنگ کو بلائے یا حرب یا حرب یہ کیا ہے اچھا نام رکھو باقی نام کے کوئی اثرات نہیں ہوتے اچھے نام کو اچھا سمجھا جاتا ہے بنگ میں جو رقم رکھتے ہیں بنگ منافع دیتے ہیں خالص حرام خداشت نام ہے بلکل ٹھیک ہے بچے کو حقیقہ نہ کرو بیمار رہتے ہیں کوئی گناہ والدین نے کیا تھا بچے کیوں بیمار رہے ہیں حقیقہ والدین نے کرنا تھا اور بچے نے خود کرنا تھا جا کا تم نے نہیں کیا تھا تم بیمار ہو جاؤ بچے کا کیا قصور ہے گڑا ہوا ہے لوگوں بچے کوئی گناہ بچے کیا سنت کرو کرو کے سوا بے نہیں کیا اللہ ماف کرے عورت کے پاس زیور ہے اس کی ذکا شعور دے دیتا ہے بارار اس کی قربانی بھی شعور کرے گا قربانی بھی شعور کے ذمہ گھر کے جتنے افراد ہیں اس کی قربانی کا ذمہ دار ہوئی ہے جو بڑا ہے حج یہ بدل والا تمتو کر سکتا ہے لیکن جس کا بدل ہے وہ اجازت دے دم کرنا تو سنت ہے بہتر ہے کہ تعویز گرے میں پڑھ کے دم کیا جائے ٹی وی پڑھ اچھی چیز دیکھو کے جائز ہے بری دیکھو کے حرام ہے ہمارا قیام پڑھنا دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ پوری نواز پڑھیں گے واضح دین فورت ہوگئے ان کے لئے تو بلکل دواف کر سکتے ہیں میرے پورے گھرانے پر کوئی کالا جادو کر رہا ہے تو پورے گھرانے والے گھر میں بیٹھ کے صورت بکرا پڑھا کرو پانی پہ دم کرو وہی پانی ڈالو اپنے سال پر بھی بدن پر بھی گھر کے اندر بھی یہ پڑھتے رہو سارے گھر والے بیٹھ کے انشاءاللہ جادو بھاگ جائے گا ایک ہے غربانی جو آپ ہمیشہ کرتے تھے وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں ایک ہے حج کی بکری اللہ دیمان مکہ میں دینی ہو جو نمازیں عدیدیہ میں پڑھتے انشاءاللہ ایک کلاک تو ملتا ہی ملتا ہے گھر میں اگر خواتین کی جماعت ہو اور ایک عورت حافظہ ہو وہ عورتوں کی بارال گنجائش ہے افضل یہ ہے کہ نہ کریں لڑکی کو عالمہ بنائیں لیکن کسی عورت سے پڑھائیں مرد سے نہیں تواف کے دوران عورت سے ٹکرانے خود نہ ٹکراؤ باقی اللہ نہیں یہ تم کو جانتے مسجد کی امام صاحب ہیں شگر کے مریض ہیں زخم ہو گیا اللہ شفا تعاف فرمائے موضع پر مساء تب ہوتا ہے جب موضع چمڑے کا سار کا مساء کر سکتے وہ بھی کپڑے کے نیچے کپڑے کے اوپر نہیں چلتی ہوئی کار میں نواز کی در ہوتی نہیں گاڑی کار ہے تو روک دیں سینٹ پہ کھڑے ہو کے نواز پڑھو کیوں چلتی میں پڑھو جب کار ہے تو روک سکتے اس پہ نجائد پھر چلتی میں نواز پڑھنا جب روک تم سکتے ایک ہے ٹرین میں جا رہے ہیں روک نہیں سکتے تو وہاں نواز شروع کریں کبلے کی طرف پھر 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 تی رہے ہیں تی تی تحجد کا وقت جو ہے فجر کی ادام تک رہتا ہے ساری رات پڑھ سکتے حضرت علی کا مزار کہا ہے نجف اشرف میں اگر ہم آٹھ کو صفہ مروع کر کے چل جائیں گیانہ دن حجہ کو تواف زیاد سے پہلے پھر صرف تواف کریں گے تو صفہ نہیں دوڑیں بیت جو کھجونے اور کعوہ دیا جاتا ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے تین بندے گھر سے آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک بطار نہ دے بد سے بھی بچے استغفار کریں اور دروش شریف زیادہ پڑھیں جنایات جنایات جائیں گفائی دفتر بنے ہوئے ہیں سامنے جمعیت الخیریہ کے وہاں جمعہ کرا دیں اگر پاکستانی یہاں اصر کی نمات جمعات سے نہ پڑھ سکتے پھر وہ لیٹ کر پڑھیں اپنے وقت کے مطار مثل مثل یہاں پڑھتے ہیں پہنے چار وہ تقریبا پہنے پانچ پڑھیں ہوتلوں تک امام کے پیچھے لوگ نمات پڑھتے اگر صفحیں جڑ رہی ہیں پھر جائز ہے مسجد الحرام میں مبائل یا اسٹے مال مجبوری ہو تو جائز ہے وانہ چیٹنگ کرنے کے لئے حرام ہے عورتیں گھر میں نمات پڑھیں تو افضل ہے لیکن حرام آئے تو منہ نہیں کر سکتے مبائل فون میں قرآن پاک ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں ایک سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں صورت القاف میں جو آیت ہے یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ انشاء نیند آجائے گی اور بعض رومانی لکھائے کہ آیت جو ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی سیدہ یہ ضرور پڑھتے رہو یہ آیت پڑھ رہو پھر بھی انشاء رہنید آجائیں گی انہیں بتائیں کہ اگر حرم کی جواد ملے تو پھر وقت کے فتر فتوہ یہی ہے کہ حرم کی جواد نہ چھوڑو حج کی گربانی الگ ہے گھر والی گربانی الگ ہے اللہ ہر سال حج نصیب فرمائے یہی دعا مانگے جائیں عرفات بے مرد فام ہر جگہ بچپن میں حضور پاک قصیمہ مبارک جب آپ بی بی حلیمہ کے پاس بنو صاحب نے چاک کیا 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 تھا حضور کا سینہ مبارک پانچ دفعہ چاک ہوا اگر دیارت کے لئے آفا کی طائف چلا جائے تو لازم احرام بانگ گیا بغیر احرام گیا اگر دم پڑ جائے گی ہمارا کے امدادہ آئیں کہ ہم پندرہ دن رہیں لیکن ہم جب چلے ہیں گھر سے تو راستے میں کسر پڑھو گے نا ہو تو مکہ میں پاؤن جاؤ تو پندرہ دن رہنا ہو تو پوری پڑھنا پاکستان کی قربانی ویسے بھی واجب ہے اگر صاحب نساب ہے ایڈوانز حج کی سائی ہو سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ دو یا چار دل حج کو احرام باندھنے نفضی طواف کر کے حج کی نیت سے صفادہ اڑھیں پھر احرام میں رہیں گے احرام نہیں کھول سکتے اسی میں پھر آپ نے ہاتھ کو مین آ جانا ہے تو ایسی بے وقوفی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک اگرگڑہ دس سے بھی زیادہ راش ہو تواف دیارہ ترقیب میں شامل نہیں ہے حل کے وقت بیت اللہ کے سامنے نائی نے شمپو والی کوئی چیز لگا کیا حل کیا صدقہ خیرات کر دیں اندہ احتیاط رکھیں انس کو کہے خوشبو والا کوئی شمپو بد لگاؤ خضاب اگر کارہ نہ میں وارد کی طرف سے حج بدل کرنے آئے حج توتو کر رہا ہوں عمرہ کی لیت میں نے اپنی طرف سے کی ہے حج کی لیت وارد صاحب سے کریں عمرہ اپنے لیے کیا تو ٹھیک ہے بدین عمرہ کر سکتا ہے حج بدل میں اگر افراد ہے تو قربانی ہے ہی نہیں استقبال قبلہ بھول جائے تواف کے چکر شروع کر دے حتیم سے داخل ہو دوبارہ تواف کر کبھی حتیم میں داخل ہوگیا کبھی استقبال قبلہ کیا ہی نہیں حج کے دنوں میں جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے نماز بار اگر خیمے میں ہنفی ہیں وہ اپنے وقت میں قصر پڑھیں گے اور جماعت کٹھی بھی کر سکتے ہیں عورت مذہبین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے وطر ہمیشہ تین پڑھے جاتے سب تین پڑھتے ہیں وہ صرف سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہنفی سلام نہیں پھیرتے پڑھتے وہ بھی تین ہیں پڑھتے آپ بھی تین الہدا انٹرنیشنل جو ہے ڈاکٹر فراد آجمی کے درست میں مجھے نہیں بتا اس کے درست میں کیا ہوتا ہے میرا خیالی ہے کہ ونفی نہیں ہے بلکہ اب تو خود اجتہاد کے درجہ میں پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ ایرام کی حرد میں کینچی کو آدھ لگ گیا اس پہ خوشبو لگی تھی فورا دھو دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک کیا آپ نے عزیزیہ میں بھی حرم کا ایک لاکھ ہے وہ ہرم ہے مکہ میں صدقہ کس کو دے یہ جو حرم میں کام کرنے والے خادم لوگ ہیں یا باہر بندی جو جانو لگا رہے یا کوئی معذور ہے کوئی لنگڑا ہے اس کو دے دے یہاں جو تقسیم ہوتی ہے خیال سب کھا سکتے ہیں قربانی کے لئے کون سا ادارہ مستند ہے اپنے ہاتھ روز مکری خرید کر کے خود زب کرو یہ مستند ہے میں بیوی روزے میں سوئے صرف سوئے تو کچھ نہیں ہوتا جمع کیا تو دو مہینے کے روزے رکھیں احرام کے دوران سیکرٹ پیری دم تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے اولاد نہیں ہے صدد یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں آپ نے ہوتل میں نواز پڑھی انشاءاللہ آپ وہاں بھی حرم کا سبا ملے گا اگر استحادہ کی بیماری ہے اور بریڈنگ ہوتی رہتی ہے ہوتی رہے آپ ہر کام کریں تو آپ بھی کریں نواز بھی پڑھیں گزر کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں ہم لوگ چندہ کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں اگر اس کی نیت پیسہ ہے تو نواز نہیں ہوتی اگر اس کی نیت نہیں ہے آپ خود حدیعہ دیتے ہیں دیتے نہیں ایک آدمی ہر نیا کا مریض ہے حالت احرام میں وہ بیلٹ بان سکتا ہے بان سکتا فجر کی نماز میں ہماری سب میں چار عورتیں بیٹھی تھی سب لوگ نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور نہیں ہٹی بارحال پھر آپ ہٹ جاتے عورتیں کہ ہٹتی ہیں جی عورتیں ہٹ جائیں تو پھر تو کام ہو جائے سارت ٹھیک ہو جائے بارحال عورتیں نہیں ہٹے کی تو مٹ جاؤ اگر عرفات کے دن عورت کو حید آجے کوئی بات نہیں عرفات میں وہ حید کے ساتھ جا سکتی اسی لئے تو اللہ نے حرم کی حد کے باہر حج رکھا ہے تاکہ حید وری بھی آسکے اور پاک بھی آسکے کوئی بات نہیں آپ ربیق پڑھتی رہیں دعائیں دعائیں کرتی رہیں مدرفہ آئیں کنگریہ ماریں گربانی کریں بال کٹ ہوئیں صرف تواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ حج کے دنوں میں تواف میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں اگر پکڑ سکتی آج کل بھی شوہر بیوی کو نہیں پکڑ دی 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 دوسری کی تمنہ رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑ کیوں نہ پکڑ بھئی تمہارا شوہر یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے مارا تمام کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ جائیں بچنے کی کوشش کرو باقی غیر ارادی لگ گیا تو لانیت کو جانتے پاکستانی نسوار استعمال کرتے گناہ ہے اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا ابھی تو گئے نہیں مچھر پہلے مار دیا لیکن پچھلے سال کی بات ہوگی اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر ہونا سارے مار دیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوچھلی کو بھی نہ بھالو اگر حاجی کی آگے سام آجائے تو کیا کہاں سام رکھو حضرت میں آجیوں آئے آپ دس نہیں یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گھڑتے ہو ایسے موزی موزی مال ڈالو مچھر مکی کوئی بلا ہے پاکستان میں ازدی وابدہ ہیں محمد اسغر اللہ سیحت تعاف فرمائے حرم میں جو خواتین بے پرتا ہوتی ہیں ان پر بھی گناہ ہوگا ان کے وارثوں پر بھی ہوگا شوہر ہے اس پر بھی ہوگا باپ ہے بھائی ہے عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں چلے گئے دعا مانگی پھر واپس طواف کیا بار رات ایک دفعہ طواف پھر دو رات حتیم میں داخل ہونے سے اچھکر تو آپ گیا نہ احرام کے ساتھ کوئی پاکستانی افراد کی نیت کی حج افراد اب احرام میں رہے گا آج تک اب نہیں کھول سکتا ہو میری ماں میرے ساتھ حج پہ آئی ہیں ہمارے بڑے بھائی کی بھی انتقال ہو گیا ہے والدہ رو رہی ہیں اللہ ہمارے ہاں کی رونا ایک لباز مات میں ہے اور کو کہیں کہ سب نے جانا ہے نفلی تواف کے اندر حتیم میں نہیں جا سکتے تواف ختم کر جائیں میدان بینک سے اگر گاری کس میرے معلومات میں میدان بینک اسلامی اس شروع پہ کام کرتا ہے وقی اللہ عالم میں نے سنی ہوئی بات ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح بات ہے کہتے تھی کہ آپ کے درس میں پہلے شاگرد بیٹھیں گے یا حاجی شاگرد بیٹھیں گے انہوں کا حق مقدم ہے انہیں کتاب پڑھنی حاجی انہیں کتاب تھوڑی پڑھنی حاجی دور بیٹھ ہوئے بھی آباد آ رہی جو سال سال پڑھتا ہے اس کا حق مقدم ہے دو دن کے لئے اس کا مقدم ہے سنگ مرمر کا کام جائز ہے میرے ماں کو نو سال سے پہن کے دونوں گھٹوں میں درد ہے اللہ شفا آتا فرمائے تواف اور سائی چپل پہن کے اگر پاک ہے تو پہن سکتے مردوں کے فال ایرو بتائیں ہاتھوں بال بڑے ہیں کٹوا لینا چاہیے کرواز کٹوا سکتے مردوں کے بڑے ہاتھ ہوئے کٹوا سکتے لیکن احرام میں نہیں میرے بہن گھر بکنگ کرایا تھے پیسہ جمع کر دیا وہ آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا اب کوئی پتہ نہیں بارہ روپیہ ہے پڑھنے کے لیے یہی ہے کہ یہاں تک پڑھ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سکتے ہیں سکتے ہیں رہا رہی ہے نماز ہو جائے گی جو لوگ فرزندہ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ کریں نہ دواف کریں محنفی مسرق میں اگر مکہ میں پتہ نماز پوری پڑھیں گے اگر بارہ دلاج کو کنگریاں مارتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ آسکتے ہیں مکہ اگر وہاں راد آ جائیں صبح سادق ہو جائے پھر تیرہ کو کنگریاں مارتنا ضروری میں نے مرادہ کیا ہے اپنے زندہ فوت جو فوت ہوگا ان کے لیے کرو ایک کے لیے ایک نفل طواف ہو یا کوئی طواف اس کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ واجب طواف ہیں طواف دیارت کے بعد بھی حج کی صفحہ دھوڑیں گے حلق اس طرح سے افضل ہے مشین سے کیونکہ قرآن میں لفظ محلق حلق ہیں تو حلق ہمیش اس طرح سے ہوتا ہے مشین سے تو قصر ہوگا نہ حلق تو نہیں ہوگا مغرب کی فرد نماز سے پیلے اعدان کے بعد دو رکعت پڑھ نہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی رشتے دار بنگ میں کام کرتا ہے اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بارہ المسجد میں بغیر داری والے کوئی مام نہ بنائے چونکہ فقہ نے لکھا ہے بغیر داری والا جو داری کٹاتا ہے بار بار یا مڈاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقبہ اور فاسق ہو جاتا ہے حج کی صفحہ اور زیارت تواف اگر احرام کھل گیا تو کپڑوں میں ہوگا میں چھ سات تواف دفعہ تواف کرتا ہوں تقسیم کر دیتا ہوں تقسیم نہیں ہو سکتا ایک کے لئے ایک ہاں جسے پچاس تواف کے ہاں یہ حدیث ہے مجھے بھی اگر دن میرے دوست ہیں خالی خالی اللہ سم نے رکھا تھا کہ ترمجی میں یہ حدیث ہے ببارہ الحمدللہ حدیث مل گئی دعا بننا وصدق را دو بھائیوں کی کٹھی شادی کرانا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کٹھی ڈکاہ نہ کرائیں یعنی لوگ لڑانا چاہتے ہیں کیوں نہ کرائیں چاہے چار بھائی ہیں چار وں کا ایک دن نکاح سنا ہر رکھات میں نہیں ہوتی پہلی رکھات میں نواز میں افضل یہ ہی ہے کہ صورتوں کی جو ترطیب ہے اسی سے پڑے لیکن اگر ترطیب غلط ہو جائے نواز ہو جائیں گی برس کا کوئی علاج نہیں ہے برس زم زم علاج ہے اگر تواف میں نہیں ادنی کی دی لیکن تواف کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواف فلاں کو عطا فرمو یہ بھی ہو سکتا ہے حج کے اندر رمی قربانی حلق میں ترطیب ہے حنفی مسلق میں باقی احمہ کے ردی نہیں مسجد احرام کی حد تو پورا مکہ ہے جیسے مثلا مردلف بھی حرم ہے منا بھی حرم ہے عرفات کے قریب جا کے حد ختم ہوگی ادھر مسجد اعش حد حیدہ عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی اندر نہیں آسکتی آواز نہیں آتی آپ کے سپیکر کی اللہ ہدایت باہر حید والی عورت سین میں بیٹھ سکتی ہے سورة فاتح اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے اگر عورتیں اپنے زیر ناف بال دوائی کے بجائے اس طرح سے ساتھ کریں کوئی مقصد ساتھ کرنا اگر بڑی عورتیں آٹھ دیر حجہ تھے پہلے ان کو تواف کرا کے صفح کرا سکتے میرا بھائی تکلیف تو تواف میں آئے صفح میں کیا تکلیف ہے وہاں تو چار منزلیں ہیں پھر رنیاں لگی ہوئی ہیں اور الیکٹرک گاڑیاں بھی موجود ہیں تم تکلیف نہ کرو واپس آگے کرانا مسافر جہاں بھی ہیں کسر پڑھیں باران اچھا جانور لیں کمزور نہ ہو لگنا نہ ہو اندھا نہ ہو ایک آدمی تمتو والا مدینے چلا گیا وہاں دیرام بان پھر مرا کرتے برکل ٹھیک ہے جائز ہے تمتو ہی رہے گا لوگ حج کے داران فوٹو نکالتے ہیں نجائز ہے والد کا نام حج کر برکل کریں حج افراد ہے تو بکری لادم نہیں ہے تمتو آئی لادم ہے اگر دونوں احرام میں فارغ ہو گئے تواف کر لیا صفا کر تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھر سکتے ہیں عمرے کے تواف میں اس تدع بھول گئے باران سنت سے معلوم ہو گئے جربانہ کوئی نہیں باران کوئی رقم ملی ہے تو خیر غریبوں کو دے دو ہم چار آدمی ہیں تواف اور عمرے کے بعد صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں میں نے پہلے کہنچی دے بال کاٹے بعد میں اس طرح پھیر آیا وہ بھی ٹھیک ہوئی حرج نہیں ایک آدمی پر کردہ بھی ہے مکہ میں مقیم ہے گھر کی قربانی اس پہ کوئی واجب نہیں ہے اس کے خواہج نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے لیکن دل میں وسویس آتے اس کو اللہ کی دست سے معاف ہیں اٹھتالیس میل یعنی اٹھتر کیلو میٹر سفر ہو تو پہ قصر ہوتی ہے نماز جناز میں پہلی رکار تکمیل کے بعد سنا پھر درود اور دعا امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ سور الفاتح نہیں پڑھیں گے امام کا پڑھنا کافی ہے ہمارے ذمہ ہے آمین تواف کے دوران میں ہونچی آواز میں دعائیں نہ کریں تا کہ لوگوں کا تواف اور ذکر ڈسٹرب نہ ہو میرے بیٹے کا نام ولید ہے بلکہ ٹھیک ہے کافروں کے نام بھی ہوتے تھی یہ کس میں کیا ہے ولید بڑے بڑے صحابہ کا نام بھی ہے کافر کا نام بھی ہے ولید ابن مغی کا مسجد عائشہ دی رام بان ہو سکتا ہے مقرو وقت میں نماز واجب تواف نہ پڑھیں بعد میں پڑھیں مسجد نبوی ہو یا مکہ ہو نماز ہی آگے نہ گزریں تواف کے دوران مرد عورتیں پھنس جاتی ایسی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہئے عظام سے پیلے نکل جانا چاہئے بار چہرہ ننگا ہوتا ہے کے لئے آدھا سر ڈھامپا دم نہیں پڑا لیکن ضرورت نہیں ہے ڈھامپنے کی میں نے تواف مکمل کیا گھر والی کے بال خود کٹوائے کوئی بات نہیں مغرب کی نماز پہلے جن دو رقعات پڑھتے ہیں دو رقعات ہیں مستحب ہیں ایک دفعہ بھی تقبیر میں آدھام ہو سکتی ہے آدھام کی طرح دو دو دفعہ بھی دور رہی جا سکتی ہے واجب چھوٹ جائے تو لازمی بات اس جیس صاف دینا پڑے گا نیت ہم نے باندھی ایک آگے آگے کھڑی ہو تو آپ توڑ دیں بس وہ تو نہیں توڑے گی سباہ دنی رجی آگے اللہ 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 اللہ